موسیقی آداب 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 گوڈ موننگ اسلام علیکم کہیے جناب کیسے مزاج ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں فٹ ہیں انرجرک ہیں ارے کیا بات ہے آپ کی اچھا آپ وہ ہیں یا آپ وہ نہیں ہیں دو طرح کے لوگ آپ بتائیے آپ کس کاریگری میں فال کرتے ہیں پہلی کاریگری وہ جن کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے آپ ان سے مچھلی پکانے کی ترقیب سن لیں آپ ان سے سانس کا پرابلم ہو رہا ہے تو لنگز کے لیے کوئی اچھی سے دوا پوچھ لیں آپ ان سے اسلام آباد سے کراچی کا بائی روڈ رستے کی دورانیا پوچھ لیں آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ سردیوں کے اندر مرغیوں کی خوراک میں کیا شامل کر دینا چاہیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے اور ان کی معاشرے میں ایک لحاظ سے بڑی کردر بھی ہوتی ہے کہ چچا رفاقت جو ہے نا ان کے پاس چلتے ہیں چچا رفاقت کے پاس دنیا کے ہر سوال کا جواب اور ایک وہ طرح کے لوگ ہوتے ہیں ویسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ سوالوں کے جواب ہوتے ہیں کچھ سوالوں کے جواب نہیں ہوتے ہیں وہ معصومیت سے کہہ دیتے ہیں مجھے نہیں معلوم اب آپ سوچئے کہ آپ پہلی کیٹگری میں فال کرتے ہیں یا دوسری کیٹگری میں فال کرتے ہیں بظاہر چچا رفاقت ہونا ایک بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ چچا رفاقت کے پاس ہر سوال کا جواب ہے اور ہر کوئی چچا رفاقت بننا چاہیے لیکن دو منٹ کے لیے سوچئے کہ جو دوسری کیٹیکری کے لوگ ہیں جو جچا رفاقت نہیں ہے جو بات نہ معلوم ہو جس سوال کا جواب نہ آتا ہو اس میں آرام سے کہہ دیتے ہیں اس کا مجھے جواب نہیں آتا مجھے یہ معلوم نہیں ہے I don't know میرا خیال ہے آج ذرہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ دوسری کیٹیکری کے لوگ بھی بہت ہی سمجھدار اور ذہین ہوتے ہیں اور کسی حد تک ایماندار بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ جس چیز کا آپ کو جواب نہیں آتا اس میں کوئی مزائقہ نہیں کوئی شرم کی بات نہیں کہ آپ کہہ دیں I don't know شاید جواب نہ دینے سے جو سوال پوچھ رہا ہے اس کا زیادہ بھلا ہو جائے مثال کے طور پر اگر آپ کو مچھلی بنانی نہیں آتی اور آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں مجھے مچھلی بنانی نہیں آتی تو شاید غلط ریسے بھی بتا کہ ہنڈیا خراب ہونے سے بچ جائے اگر آپ کو اسلام آباد سے کراچی کا رستے کا دورانیا نہیں معلوم آپ اگر بتا دیں گے تو وہ کسی بھول میں کسی بھول میں کہیں کوئی غلط قدم نہیں اٹھا لے گا اور اگر آپ کو نہیں معلوم کہ سردیوں میں ہمیں مرغیوں کو کس طرح کی غزہ دینی چاہیے ان کی غزہ میں کس چیز کا اضافہ کر دینا چاہیے تو کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم شاید بہت سی مرغیاں اپنی جان دینے سے بچ جائیں آج اس حوالے سے ضرور سوچے گا کہ چچا رفاقت بننا ہی کیا ضروری تو نہیں زندگی میں کس چیزوں کے بارے میں دل کھول کے کہہ دیں کہ I don't know ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا ہے and what I know میں چچا رفاقت بلکل نہیں بنوں گا اس لیے کہ واقعی آج کے شو کے حوالے سے بھی مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم مثال کے طور پر ہنانتا ہنانتا ہمیں آج ایک شہر کی سیر کرانے چلی ہیں پاکستان کا ایک شہر ہے جہاں یہ پچھلے دنوں گئیں اس شہر سے اتنی خوش ہوئیں رہتی تو یہ اسلام آباد اور راولپنڈی اس کو جانتی ہیں یہاں رہتی ہیں لیکن یہ گئی ایک ایسے شہر میں جسے بہت امپریس ہوئیں اور اس شہر پر پریزنٹیشن بنا کے لائیں اب وہ شہر کونسا ہے I don't know میں آپ کو تسلی سے اس شہر کی سیر کراؤں گا ہنانتا کے ساتھ اور ہنانتا مجھے بتائیں گی کہ وہ شہر کیا ہے اس کے علاوہ آج ہے عبداللہ ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی آج ہمیں بتانے لگے ہیں کہ گھر شروع کرنے سے پہلے کن چیزوں کو ہم نے ملحو سے خاطر رکھنا ہے گھر بنانے سے پہلے کنسٹرکشن سے پہلے وہ پلوٹ ہے وہ کیا ہے وہ اینٹے ہیں وہ سیمنٹ ہے I don't know یہ ہمیں عبداللہ بتائیں گے تو آپ نے عبداللہ بھائی اگر آپ گھر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو عبداللہ بھائی کا آج آپ نے سیگمنٹ ضرور انشوئی کرنا ہے اس کے بعد کا سلسلہ ہے اس کے اندر بھائی کات کروائیں گے ایک ایسے زبردست موسیقار گلوکار میزیشن سے ایک ایسے گائک سے جو کہ سوفی کلاسیکل کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ ان کو آج کل کے دور کے اندر سوفی کلاسیکل کا شوق کیوں بڑھا کیوں بنا I don't know یہ ہم انہی سے جانیں گے تو یہ ہے سب کچھ آج کے بریکپسٹ ایت ہوم میں آپ کے لیے ہمارے پاس لیکن آج جو کاشیف ہمیں بتانے جا رہے ہیں Good morning Assalamualaikum 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 جو کاشیف آپ کو بتائیں گے نا جی کچھ کے لیے میں فوراں چچا رفاقت بن جاؤں گا اور میں کہوں گا یہ سب تو مجھے پتا ہے لیکن I don't know آج میں کیا کرنے جاروں I don't know کیا حالے جب ٹھیک Good morning Assalamualaikum 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 جو ڈائیٹ کے ذریعے کریں یا ورزش کے ذریعے کریں چونکہ ہفتہ اتوار گزرتا ہے تو آپ اپنی ڈائیٹ میں کچھ نہ کچھ چیٹ کر لیں چیٹ دے گزرتا چیٹ میل تو اس کے لیے آج کے جو ورکاپ ڈیزائن کیا میں نے اور جلدی سے شروع کرتے ہیں وارم اپ کر لی جیگا پانچ سے دس منٹ تھند زیادہ ہے اور میں نے وارم اپ کیا وارم اپ کریں گے کیونکہ جتنے آپ کے جسم کے پتھے ایکٹیویٹ ہوں گے آپ کے انجری کے چانسز کام ہوں گے یاد رکھئے کہ ہم اپنے آپ کو ورزش کرتے ہیں مضبوط کرنے کے لیے نہ کہ انجرڈ کرنے کے لیے سب سے پہلی ایکس سیجروں کریں گے دس ایکس سیجروں آپ نے تین چکر مکمل کرنا ہے نون سٹاپ آپ نے پانی سپ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا اور کوشش کھیجے کہ اگر ریسٹ سکون کی حالت میں نہ جائیں تو بہتر ہے جا سکتے ہیں لیکن کام شروع کرتا ہے بینت آور روز سے بینت آور روز کریں گے بتاتے چلیں کہ آج تھوڑی انٹرنس ایکسسائز ہیں تھوڑی سے پروفیشنل پروفیشنلز کے لیے یہ پہلی ہے جی بینت آور روز ہا جی یہ کمبو ہے ہر ایکسسائز کا ہمارا کمبینیشن ہوگا بسکلی اس کے پندرہ ریپس کرنے ہیں سکویز ان اور پندرہ سے مراد یہ وان 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 اس طرح سے پندرہ بینت آئیت کوڑی نیس این ٹائٹ چیسٹ اپ اس کے بعد ہماری اگلی ایکسسائز ہے دیمیڈ پوزیشن ٹوائٹ اس میں آپ کو ایک ڈمبل کا پہ ریکوائیڈ ہے اس کے بعد صرف آپ کو آپ کا صرف بوڈی ویٹ چاہے اوکے یعنی بوڈی ویٹ سے ہی آپ ہم کرنے کرنے اس کے بھی بات آسان سی ایکسسائز لیکن ساتھیوں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے اپنی کلائی نازو کلائیا ٹوٹھین آجائے دائیمند پوزیشن پیانے اس کو دائمند پوزیشن بہت ضروری ہے وائیڈ اس کے 10 رپس کرنے اور پنج گھول کرنے رکھنے رکھنے تاکہ انجری کے چانسز کام ہو اور آپ کی غرب پلیسمنٹ اچھے طریقے سے ہو سکے چار یکسرسیز ہوگی دیس موو انتو نیکس ایکسرسائز اس پوزیشن میں لیکن لیکن آپ نے صرف میں آپ کو تیکنیک بتا رہا رہا ہوں کہ آپ نے آنا ایسے ہے یوں جانا ہے یوں آنا ہے اینا یوں کرنا ہے یہ یہ اب آپ کو اس کی پیس کرتا ہوں جی اب شروع کرتے ہیں لیٹس ٹھوڈ آن گے اٹھے واپس واپس کھڑے ہوئے ایک در فور بتاتا ہوں سوچھے گے رائٹھ آیا ہے یا پانی ضرورت ہے پانی پیجئے ہم لینا آپ نے اگلی ایکسر یسے ایسے ایسے سیلتے ہیں ایپس کمبینیشن بتایا میں نے آپ کو کمبو ورکاوٹ ہے اس میں دو ایکسرائزز کو ملا کے ہم کر رہے ہیں اوکے وان اینڈ وان 15 ریپس کرنے ہیں آپ نے مراد وان میکسیمم وی ورنر ورکاوٹ ہے اور آپ نے تین چکر اس کے مکمل کرنے ہیں دیکھیں اور میں صرف آپ کو دیمونسٹریشن دے رہا ہوں میرے سانس پھول گیا ہے میرے ہونٹ خوش کو رہے ہیں یعنی ایکچولی جب آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کو سپنگ کی ضرورت ہے اور ایکچولی جب آپ کر رہے ہیں تو آپ نے اسیز کا دھیان کرنا ہے جب آپ کو کوئی انجری نہ ہو جائے ہم ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ آج کی جو ایک سائز ہے یہ کامبینیشن ہے یہ بکے ہے یہ کھولوں کا گلدستہ ہے جو کہ پروفیشنلز کے لیے ہے بہت ہی بیسک اور سٹارٹرز جو ہیں وہ اتنی انٹینس ایکسائز نہ کریں آج کاشف ان جم پرسنیلٹیز کے لیے ہمارے بھائیوں کے لیے جو جم گورز ہیں اور جو اکثر کاشف سے گلا کرتے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں نہیں بتاتے آپ یہ تو بس بیسک سی بچوں والی آپ ہمیں ایکسائزز بتاتے ہیں کاشف بھائی ہمیں نہیں بتاؤ ہم نہیں مانتے لیکن ہمارے ناظرین جو ایسے ہمیں دیکھ رہے ہیں پچھلے پانچ ماہ سے ان کا لیول یہاں تک پونچک ہے تو سیخ بھائی وہ بھی کر سکتے ہیں اچھا اگلی آخری ہماری وردش کی حرکت ہے کمبینیشن ہے بھائی کریں گے اس کے بعد ہائی جمپ یہ ہے اہاں جمپ دو جمپ اور پھر نیچے ہائی جمپ اور پھر ہائی جمپ I want your toes all the way up بالکل تو جتنا آپ اوپر جا سکتے ہیں اپنی toes کو اوپر اچھا لی اپنے آپ کو ویری نائس لاسٹ وون اور ویری ڈیفکلٹ گریٹ تین شکر دس ایکسرسائزز تھوڑا تھوڑا پانی ریس کی حالت کم جمپ پھر مٹیبلزم اچھا اس طرح کی ایک سائز جو ہے وہ کیا ہفتے میں ایک دفع کرنی چاہیے کیونکہ روز والا تو یہ مواد نہیں ہے ایسا ہی ہے ہفتے میں ایک دن جب آپ کی باڈی پلیٹو ہیٹ کرتی ہے جیسے ہم نے ہمیشہ بتایا ہر تین مہینے کے بعد جیسے چار ماں گزر چکے آپ کو ہم ایسا کر ٹریننگ کرے ہیں یہ ایڈ کیجئے آپ کی باڈی کے نئے مسلس ریکلوٹ ہوں گے آپ کی باڈی اوہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ آپ کو دردے بھی ہوں گی لیکن جب آپ دوبار اپنی روٹین شروع کریں گے کال سے آپ کو مزا آئے گا آپ کو مزا آئے گا آپ کو زرگ روٹین شروع کریں گے آپ کی جواب ہوگی کاشا فیر بتائیے کہ اس طرح کے جو نیسے جو اس کو کیا خالی پیٹ کرنا چاہیے یا کچھ آپ کی باڈی کینگر سٹرنسز پہلے سے موجود ہو اور اس سے پہلے اور بعد آپ کتنا کھانے میں کیا پہلے ہیں تو سیکھ بھائی یہ لنبا موضوع ہے لیکن میں اس کو انشاط رکھتا ہوں جتنا جد تو کھو سکے دیکھیں یہ فرد سے فرد ویلی کرتا انگریزی میں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا اگر سکیجول ڈیفرنٹ ہے میرے ڈیفرنٹ ہے اگر آپ مورننگ میں ورکاوٹ کرتے ہیں ورزش کرتے ہیں تو مورننگ میں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لیکن کافی پیلیں گرین ٹی پیلیں ناشتہ کر کے ورزش نہیں کرنے آپ نے ٹھیک ہے کوشش کریں خالی پیٹ ہو جب بھی ورزش کر رہے ہیں پورے دن میں کوئی بھی ٹائم آپ کو ملتا ہے لیکن لیکن بھرے بھی پیٹ کے ساتھ نہ ہو نہیں کرنی اس سے کیا ہے کہ وومٹ ہوگی تبدید خراب ہوگی آپ دیکھیں سائنٹیفکلی کیا رہا ہے آپ کا نظام جو ہے باڈی ورک کر رہے ہیں اندر سے کچھ کھایا ہے اس کے ساتھ ورزش کریں گے ایکسٹرنلی تو پرابلم ہوگا بلڈ پیشر کے مسئلے اور اس طرح کے باقی ہیلتھ کے مسائل ہوں گے مسائل ہوں گے کرنا کیا آپ نے اگر آپ شام میں ورزش کریں دوپیر میں رات میں یا صبح میں خالی پیٹ ہو آپ نے دو کھنٹہ پرے کچھ کھایا ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ برین کے جو ٹیشوز ہیں ایکٹیویٹ ہوں گرین ٹی اور بلیک کوفی is the best thing آپ لے سکتے ہیں گرین ٹی اور بلیک کوفی ٹرینر کاشریف thank you very much بہت بہت شکتیا ہم ایک دفعہ پر بتا دے چلیں کہ کیاچ بہت 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 انتنسس ایکسسز کا بوکے تھا اور یہ پھر میں کہوں گا ہر ایک کلی نہیں تو کاشریف یہ گا نہیں ہر ایک کئی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ ٹی کم کر کے انتنسٹی کم کر کے آپ ترائے ضرور کیجئے ہمارے مقصد آپ کو دھرانا بھی نہیں ہے کہ آپ بلکو در جائیں لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں کہ ہر ایک کے لی نہیں ہے اور ٹیرنے کاشریف ٹیرنے تہمینہ ساتھ بتا رہے ہیں آپ کو تو آپ نے کوشش کرنا ہے آپ کو بیٹ کرنے کی آپ نے آپ کو بیٹ کرنا ہے آپ کا مقابلہ کسی ہمسائے کے ساتھ نہیں ہے جم میں کوئی اور آپ کو نظر آ رہا ہے چلتا پھر تا ہم یار یہ آمیر کے بڑی زبردست باڈی ہے میں آمیر جیسی باڈی بناوں گا آمیر کی باڈی آمیر کی باڈی ہے آپ کی باڈی آتا آمیر کا مقابلہ اپنے ساتھ ہے آپ کا مقابلہ اپنے ساتھ کنفیوز اس میں نے نہیں ہونا کہ کاشیف کی طرح ہی پیس رکھنی ہے آپ نے ایک سی ایکسی ایکسیز نہیں کی بھی ہیں تو آپ نے اس کی کوشش کرنی ہے اگر آپ نے ہرکا سی کدم بڑھایا فائدہ کیا ہوا کہ آپ اس طرح اس طرح کی طرف گامزند ہو گئے پھر آپ نے کوشش کرنی تو آپ ٹھیک ہوں گے ٹھوڑا کاشیف تھنکیو بری مچ ہم چل کے لیں گے ایک چھوڑا سامنشوریاں بریک اور بریک سے واپس آئیں گے تو میری کلاس فیلو ہنانتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تیاری پکڑ لیجئے گاڑی میں بیٹھ جائیے یہ ہمیں پاکستان کے ایک شہر کی سیار کروانے جا رہی ہیں ابھی ملتے ہیں بریٹفسٹ ایٹ ہوم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آج ہم نے خاص ویلکم کرنا ہے پی ٹی وی ہوم اور پی ٹی وی گلوبل پہ تو ہمارا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہی ہے لیکن آج ہم خاص طور پہ خوش آمدید کہنا چاہیں گے پی ٹی وی نیوز کے ناظرین کو کہ آج سے وہ بھی ہمارے شو میں شامل ہیں پاکستان ٹیلی ویجن کا نیوز کا چینل جو کہ مصدقہ خبروں کے لیے مانا جاتا ہے اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں پی ٹی وی نیوز کے ناظرین کے لیے کہ ہم جلدی کی دور میں اور پہلے خبر دینے کی دور میں کہیں آپ کو غلط یا غیر مصدقہ خبر نہ دے جائیں تو پی ٹی وی نیوز ہمیشہ سے آپ کے لیے آثنٹک خبروں کی خوج میں رہتا ہے اور آثنٹک خبریں ہی آپ تک پہنچاتا ہے لیکن آج سے ہم نے سوچا کہ صبح صبح پی ٹی وی نیوز کے ناظرین ہمارے اس پی ٹی وی ہوم کے پروگرام کو بھی آپ تک پہنچائیں جس کے اندر ہم بہت سی معلومات انفرمیشن اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جو شاید آپ کی نظر سے اخبار کے ذریعے نہیں گزرتی آپ کے نظر سے شاید سوشل بیڈیا کے ذریعے بھی نہیں گزرتی اور نہ ہی خبروں کے ٹیلیویشن یا ریڈیو کے خبروں کے ذریعے گزرتی ہیں وہ ہم ہستے کھیلتے باتوں باتوں میں آپ کے لیے اس شو میں لے کر آیا کریں گے تو وارم ویلکم تو پی ٹی وی نیوز ویورز اور جناب اب بڑھتے ہیں ہم میری کلاس فیلو ہنانتا کے طرف جو کہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے اسلام علیکم ہنانتا والیکم السلام اور ہنانتا کا سیگمنٹ جو ہے ساتھیو آپ سبی کو معلوم ہے بہت مقتول ہے بہت پوپلر ہے کیونکہ ہنانتا اتنی اچھی ریسرچ کر کے ہمارے لیے انفرمیشن اکٹھی کر کے لاتی ہے آج ہمیں کسی پاکستان کے شہر کی سیار کروانے والی ہیں کونسا شہر ہے جی بتائیں آپ گیس کریں میں گیس کروں کراچی نہیں لاہور پشاور کوئٹا نہیں کوہٹ نہیں سبی نہیں گجناوالا نہیں سکھر ہیدراباد نہیں اچھا وہاں کی کوئی خاص بات بتائیں کوئی ہنڈ تو مجھے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کنگز اینڈ کوینز کنگز اینڈ کوینز ویٹ 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 کنگز اینڈ کوینز والا شہر تو بہت سے ہیں جن کے ہسٹری کنگز ہیں اب شاید میرا جواب غلط ہے پہا بل پور جی پہا بل پور میں نے گیس کر لیا اچھا بھاولپور کہیں تھی آپ جی مزایا جی تو بھاولپور کے بارے میں میں بتائیں جی کیا بتائیں گے جیسے مانی والز بائٹ ہوتی ہے نواب صاحب نواب صاحب نے نواب صاحب نے پینٹنگ کروائی بھی تھی بہت بیوٹفل بیوٹفل اور وہ بہت ہی پیاری لگی تھی والز بے میں ایک بات بھول گئی تھی کیا بتا دو جب میں بہاولپور جاتی تھی نا تو پتہ کتنے آورز لگے تھی دیکھائیں جی سلائٹس دکھائیں اور پھر ساتھ ساتھ ہرانتہ ہمیں بتائیں گے اوہ واو یہ کیا ہے نور محل یہ ہے نور محل ایک پیلیس کا نام ہے نور محل دربار محل گلزار محل یہ گلزار محل ہے ابھی دربار محل آئے گا ابھی دربار محل آئے گا کتنے خوبصورت محل ہیں یہ گلزار محل رات کی لائٹ میں کتنا پیار لگ رہا ہے اور دربار محل دربار محل یہ دربار محل کے سامنے انتہ کڑی بھی ہے ہر نا جی اور مجھے بہابلپور کے بارے میں بتاؤ کچھ اور وہ جو کاسل تھا اس کے اندر ہیڈن رومز بھی تھے اگر کسی کو چھپنا ہوئے تو وہ انہیڈن رومز میں چھپتا رہی تھے اگر ان کو ان کو یہ اٹیک کرنے آئے تو پیپل انہیڈن رومز میں چھپ جاتے تھے اچھا اور اگر کسی کو چھپ کے پاکنا ہوئے ان کے پاس ٹینلز تھی ٹینلز؟ جی ٹینلز تھی تو وہ ٹینل سے بھاگ کے جاتے تھے اچھا تو آپ ان ٹینلز میں گئیں جی اور ایک ٹینل میں بہت ساری بیٹس تھی چمکادنے بیٹس دل پور میں اور کیا دیکھا آپ نے کھانے کھائیں اور نور محال میں رات کو لائٹنگ شو ہوتا ہے اچھا مزے کا لائٹنگ شو ہوتا ہے جی یہ جو آپ کو نور محال نے اظر آیا تھا وہ لائٹنگ شو ہو رہا تھا اوہ زبرتست اور اس میں دیفرنٹ کلرز اور لائٹس چینج ہوتی ہیں اور ساونڈ بھی ساتھ چلتی ہے پھر وہ نور محال کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں تو بچوں ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ اگر اگلی نیکسٹ چھٹیاں میں جب بھی یہ کچھ چھٹیاں آ رہی ہیں آپ کو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں یا سپرنگ ہولیریز ہیں تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بہاولپور بھی ایک بہت مزے کی ٹورسٹک ڈیسٹیلیشن ہے جہاں پہ آپ امی ابو کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو لے کے جائیں اور جیسے کہ ہنانتہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ بہت سے اور پارکس رہتے ہیں پارکس رہتے ہیں بھی ہاں پارکس کے بھی ہم بات کریں گے لیکن ہم یہ بتانا چاہریں ہنانتہ ساتھیوں کو کہ بہاولپور ضرور جائیں اور وہاں کی سائر کریں اچھا پارکس کے بارے میں بتاؤ سب سے میرا فیورٹ پارکس تھا زو وہ بہت مزے کا تھا اچھا پارکس میں نے سمجھا پارکس ہاں پارکس اور زو مزے کا تھا مجھے دیکھا اپنے وہاں پہ نہیں میں تو تھا ایک پنجرے میں نہیں دیکھا تھا میں ایسے ہلا رہا تھا ہاتھ اپنے دیکھا ہی نہیں تھا مجھے اچھا اور کیا کیا تھا زو میں بتاؤ زو میں بہت سارے انیمالز پھر ٹائکر لائن اور بھی ہوت سارے لائن تھے برڈ، ہپپوپوٹیمس بیٹ ہپو اتنا موٹا سا ہے نا اچھا لیے سلایڈ دکھائیں جی اس پہ کیا ہے ہمارے لیے کیا لیکیا ہے سلایڈ میں اوہ بابی فرید کتنا خوبصورت اس کو لائٹ کیا ہے پیارہ لگ ہے رات کے لائے یہ تو ٹرین کے انجن ہے پرانے زمانے میں جو پیپل تھے نا وہ ایسے بری بری دروار بناتے تھے آگے در ڈورز لگاتے تھے بہاولپور کے ایٹ ڈورز ہیں اچھا بہاولپور کے ایٹ ڈورز ہیں سب لوگ نوٹ کر لیں بہاولپور کے ایٹ ڈورز ہیں ٹھیک ہے باب فرید ان میں سے ایک تھا ہے نا ٹھیک ہے بہاولپور کے ایٹ ڈورز ہیں اور ان کے اندر پیپل سٹی بناتے تھے انہیں ایٹ ڈورز کے اندر پیپل سٹی بناتے تھے سب لوگ نوٹ کر لیں بالکل ٹھیک ہے اور اور یہ جو ٹرین کے انجن تھا یہ کیا تھا یہ ابھی بتاتی یہ میں بتاؤں گی ابھی بتاتی ہوں بتاؤں میں نے لائیڈنگ لوگ کی تھی اور اس لائیڈرہی میں بہت ساری Burix تھی ہیں اور سب سے ہے یہ سادک سادکرب ریڈنگ لوگ لائیڈرہی اورردو کے بہت سالہ ہے اور آپ نے وہاں پر بکس دیکھی کوئی آپ کو پسند آئی آئی تھی میں دیکھ رہی تھی مجھے صرف ایک دو تین چار پانچ آئی تھی ایک دو تین چار پانچ آئی تھی پسند بیری گوڈ ایک دو تین چار پانچ پسند آئی تھی بھئی انانتا کو بکس بالکل ٹھیک ہے اچھا وہ میرا جو سوئی ہے وہ ادھر پسی بھی ہے وہ جو ٹرین کا انجن تھا اس کے اوپر چڑی تھی آپ کے نہیں چڑی تھی میں نے پکچرز لین تھی اچھا وہ چلتا ہے یا وہ اس کھڑا رہتا ہے وہ اس کھڑا رہتا ہے موزیم اور لائبریری کے بلکلی ساتھ ایک موزیم تھا اس میں وہ چین کا انجن تھا جو موزیم میں تھا جی اور ہماری کاری تو میٹل سے بنی ہوئی ہے نا لیکن وہ جو کارڈ تھی نا وہ پتے کپ سے بنی ہوئی ہے وہ نا وڈ سے بنی ہوئی ہے وڈن کاری وڈ سے بنی ہوئی تھی میرا تو دل کر ہے اس گاڑی کے اندر میں بیٹھ جاؤں ہے نا جی یہ وڈ سے بنی ہوئی ہے اور یہ بہت پرانی اور بہت اچھی لگتی ہے اچھی لگتی ہے آپ نے اس میں بیٹھ کے اسلامباد آ جانا تھا ڈرائیو کر کے ہم بس میں آئے تھے اور بس میں گئے تھے بس میں گئے تھے بس میں گئے تھے تین آورز میں گئے تھے تین آورز جی اچھی لگتی ہے اچھا جی کوئی اور سلایٹ رہ گئی ہے جی ابھی رہ گئی ہے ختم ہو گئی ہے رہ گئی ہے کونسی جب میں جاری تھی نا رستے میں تو مجھے بڑے بڑے چکس نظر آئے تو اس کے اندے نا شگر کینٹی بہت زادہ اچھا رستے میں جی ہم ہم اور وہ جو کیا نام ایکار مجھے بہابر پور کے ساتھ ساتھ پتے کیا ہوتی ہیں ویڈز نظر آتی ہیں ہم ان کے اوپر شگر کینٹ لگی ہوتی ہے اچھا تو آپ نے شگر کینٹ توڑ کے وہاں سے کھائی گناہ ایسی کرتی بڑا مزہ آتا ہے مجھے اپنی نانی نے تو تھی دیئی تھی نانی نے توڑ کے دیئی تھی آپ کو جی کیونکہ میرے آگے دان نہیں ہے نا اے کدھر چلے گے ٹوڑ گے ٹوڑ گے ابھی نئے آ جائیں گے ٹوڑ گے ٹوڑ گے ٹوڑ گے ٹوڑ گے نئے دانت آ رہے ہیں نانتہ کے ٹوڑ گے کوئی پریشان نہ ہو اچھا نانتہ کوئی اور انفرمیشن رہ گئی ہے جی بتائیے اور اچھی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ شکر کیسے بنتی ہے شکر کیسے بنتی ہے مطلب گڑ کیسے بنتی ہے اچھا ج لاяют Anyways شکر جو farmer پہ نہیں پڑھا پہ garden پہ نکالتے ہیں پہ нکالتے ہیں پہ Software ملے ہوں اور میں نے اس جب種 میں یہا ہے وہ بہت ہی مسارا98 آنے ہم بگے گھر میں ہے ہم أناس ل tendر having no empty Isnt ہم میں اور ہنانتہ کسی دن جناب گھڑ بنائیں گے کوئی اور انفرمیشن رہتی ہے لیکن وہ گھڑ مشین سے بنتی ہے ایک بڑی لمبی سی مشین جس کا بہت نوائز آتی ہے بہت نوائز آتی ہے یہ بیڑا مسئلہ ہے مشین کے نوائز آتی ہے آجا کوئی اور انفرمیشن رہے گی بہاولپور کے بارے میں ختم ہوگی ختم ویری نائس بھئی دیکھیں ہنانتہ سردیوں کی چھٹیوں میں بہاولپور گئی تھی اور انہوں نے ہمیں بہاولپور کے بارے میں اتنی مذہبزی کی انفرمیشن دی آپ پہ کئی ٹریبل کرنا ہو کوئی آپ کو ٹوریسٹک دیسٹینیشن ساتھی ہو چاہی ہو تو بہاولپور is your next ٹوریسٹک دیسٹینیشن thank you very much madame بہت بہت شکریہ آپ کا ہم چل کے لے گے جلے آپ ایک مشہوریاں بریک کچھ کمرشلز تھوڑا سا وقفہ اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو عبداللہ بھائی ہمیں کچھ بتانے لگے ہیں کہ اگر آپ گھر بنوانے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے بنیادی طور پر کون سے دو تین کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں مجھے نہیں معلوم I don't know عبداللہ بھائی نوز ابھی ملتے ہیں بھئیے میرے ساتھ ایک بھار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے Breakfast at Home کے set پہ جس میں پی ٹی بی ہوم پی ٹی بی گلوبل اور پی ٹی بی نیوز کے تمام ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ بھائی گوڈ مورنگ عبداللہ بھائی گھر بنانے فائنلی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے گھر بنانا ہے کرائے کے گھر سے نکلنا ہے جی اس کے لئے سب سے پہلے کیا زوری سب سے پہلے تو پیسے ضروری نہیں بالکل پیسے دیفیریٹلی امپورٹنٹ ہیں اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو دو تین چیزیں شروع شروع میں جو ہیں جن کا خیال رکھنے چاہیے وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے ایک تو سب سے پہلے کہ جہاں پہ بھی اپنے پیسے آپ انویسٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ نے لینڈ اکوائر کرنی ہے جو زمین خریدنی ہے وہ جو سکیم ہے یا جو بھی جگہ ہے وہ کسی کوئی صحیح طرح کی چیز ہو کوئی صحیح طرح کی سکیم ہو کوئی غلط قسم کی وہ نہ ہو کوئی فرود نہ ہو جائے آپ کے ساتھ تو میک شور کہ جی آپ جہاں پہ بھی انویسٹ کر رہے ہیں اس کا جو ریٹرن ہے وہ آپ کو صحیح طریقے سے مل سکتا ہے تو اس کے لئے جو مقامی انتظامیہ ہے اس کے دفتر میں جا کے اس سکیم کے نام سے مطلب توسیق ہیدر سٹی جا کے چیک کریں توسیق ہیدر سٹی کوئی اگزیسٹ بھی کرتا ہے نہیں ہے صرف کاغذوں پہ ہے اس کی لیگل سٹیٹس اس کا کیا ہے جی ایسا ہی ہے اور ایک طرح نمبر ون چیز ہو گئی دوسری ہے کہ جو بھی اس کو اون کرتا ہے اس پورے کے پوری سکیم کو یا کوئی گیٹڈ کمیونیٹی ہے جو بھی چیز ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس کتنی زیادہ پاور ہے از ان لائکہ ان کے پاس وسائل ہیں اس کو منٹین کرنے کے لیے یا نہیں اگر بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ساری کے ساری جو پلوٹس ہیں وہ بیچ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو سڑک ہے وہ بری حالت میں ہے تو اس طرح کے کافی سارے پروبلمز رہتے ہیں سو اس بیٹر کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو اون کرتا ہے ان کے پاس اس طرح کے وسائل ہیں کہ وہ اس کو لانگ ٹرم میں منٹین بھی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں کل کو بجلی گیس پانی ان تمام سہولیات کو وہ آپ تک پہنچا پائیں گے جی اچھا پھر جب آپ نے پلوٹ لینا ہے اس کے لئے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا چیزیں ہیں جو انجھ کی کنسیڈریشن کرنی چاہیے کونسی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ اس کے لئے تین چیزیں وہ بڑی ضروری ہیں پلوٹ خریدے پر تین چیزیں اس میں سے جو جے نمبر ون ہے وہ ہے لوکیشن نمبر ون لوکیشن کہ وہ پلوٹ کس لوکیشن پہ ہے جی سو پلوٹ لینے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز نوٹ کرلیں جی لوکیشن نمبر ون پہ ہے لوکیشن جی نمبر ٹو پہ ہے لوکیشن نمبر ٹو پہ ہے لوکیشن جی اور نمبر ٹھری پہ بھی ہے لوکیشن لوکیشن I get it now لوکیشن 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 جی تو لوکیشن جو ہے it's very important کہ وہ مین روٹ پہ آرہ ہے وہ کورنر کا پلوٹ ہے اس کی ہمیشہ ویلیو تھوڑی سی زیادہ ہوگی اور اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی ان در لانگ رن وہ آپ کو اسی حساب سے ریٹرن بھی دے گا کہیں پہ وہ تھوڑی سی اندر کر کے کسی چھوٹی گلی میں ہے تو پھر اس کا جو وہ تھوڑا سا کم بینیفٹ ہوگا سو اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنی انویسمنٹ کو زیادہ ایک اچھے طریقے سے سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سو یہ ہے جی نمبر سٹیپ نمبر ون کہ آپ نے جو پلوٹ ہے وہ کس طریقے سے کوئیر کرنا ہے آپ کی سوسائیٹی ٹھیک ہو جہاں پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں اور لوکیشن اس ویری امپورٹن اس کے بات آتا ہے کہ آپ نے کوئی ارکیٹیکٹ انگیج کرنا ہے کسی کو ڈیزاین کروانا ہے یا کوئی چیز کرنی ہے تو اس کے لئے دو طرح کی وہ سکوئر فوٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ جتنا آپ کا کورڈیری ہوگا اس کے حوالے سے وہ آپ کو چارج کرے گا لیکن اب ایک تھوڑی سی نئی چیز ٹرینڈ شروع ہوا ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں لمسم اماؤنٹ وہ آپ کو ایک چھوٹی سی رقم بتا دیتے ہیں کہ اس رقم آپ دے دیں گے اور ہم اسمیں ساری چیز آپ کو کروا کے دے دیں گے لیکن یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ لمسم والے اماؤنٹ ہے اس میں جو چھوٹا سا جو ڈیفولٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ڈوائنگ آپ کی بنتی ہیں جو بھی نقشے بنتے ہیں اس میں ارکیٹیکٹ بھی انوالو ہوتا ہے اس میں سٹرکچر انجینئر بھی انوالو ہوتا ہے اور اس میں الیکٹریکل انجینئر بھی انوالو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین جو انا وہ مین لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہوتا ہے اب جس طرح انوالو ہوتا ہے تو یہ تینوں کے تینوں جو لوگ ہیں وہ ایکوالی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں ایک لمسم اماؤنٹ بتاؤں گا تو پھر کیا ہوگا کہ مجھے جو انا جو میں سٹرکچر انجینئر کو پیسے دے رہا ہوں وہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں اس کو کتنے پیسے دے رہا ہوں جو الیکٹریکل انجینئر اس کو کتنے دے رہا ہوں ٹھیک ہے جو یوشلی جہاں پر پرابلم آتی ہے جس کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ چھوٹی سی اماؤنٹ بتا دیتے ہیں وچھ مینز کہ وہ ایک اچھے سٹینڈر کا سٹرکچر انجینئر ہائر نہیں کریں گے جو پرکلیشن کر سکے کہ کتنا سریع چاہیے کتنا وزن آرہے بلڈنگ کے اوپر فاؤنڈیشن کے سیونیچے سٹرکچر انجینئر اس طرح کے کام کرتا سٹرکچر انجینئر کیا کرتا ہے وہ سارے بچھلی کی جو آپ کی ڈرائنگز ہیں کہ کدھر سے تار آنا چاہیے کدھر آپ کی سوچز آئیں گے کہاں پہ سوکٹس بن رہے ہیں کہاں پہ آپ کا جو مین بچھلی کی جو پلومنگ کا سارا کام ہے وہ سٹرکچر انجینئرین کے اندر ہے نہیں وہ اس کی تھوڑی سی یہ الگ فیلڈ ہے وہ ہم یوشلی کرتے ہیں کہ جو پلومر ہوتے تو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کر لیتے ہیں بکوز اس میں ہر گھر میں تھوڑی تھوڑی سی ڈیفرن طرح کی چیزیں مری ہوتی ہیں اور وہ چھوٹا سا آئیٹم ہوتا ہے تو اس کی ڈرائنگ بنانا is an additional cost سمجھنے کا پوائنٹ جی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اگر لب سم بات کریں کہ جی پانچ لاک روپے میں آپ کا یہ آرکیٹیکٹ سارا کام کرے گا تو تھوڑی سی گفتگو کو آکے بڑھائیں اور اسے کلیارٹی لائیں کہ اس پانچ لاکھ میں کیا سٹرکٹرل انجینئر کے پیسے شامل ہیں جی الیکٹرک انجینئر کے پیسے شامل ہیں نہیں ہیں وہ سٹینڈرڈ کا آپ بندہ آن بورڈ لے رہے ہیں تو اگر کوئی آرکیٹیکٹ آپ کو چار سے پانچ لاک روپے بتا رہے آج کل کے اس میں تو یہ تھوڑی سی ایک ایک سی ایک سی پیسے کی فگر ہے کیونکہ اس میں اور بہت سارے لوگ انوالوڈ ہیں لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے میں ہم ساری چیزیں کر کے دے دیں گے تو آپ نے تھوڑے سے پیسے آرکیٹیکٹر کے حوالے سے بچا لیے لیکن جو آپ کا سریعہ ہے کیونکہ اس نے اچھے طریقے سے کیلکولیٹ نہیں کیا ہوا تو آپ سریعہ جو ہے وہ دس لاکھ روپے کا ایکسٹرا لگ جائے گا تو آپ نے تھوڑے سے سستہ مہنگا روئے ایک بار سستہ روئے بار بار تو ان چیزوں کا پینی وائز پاؤنٹ فولش والی چیزوں سے تھوڑا سا ہم نے بچنا ہے اور بظاہر ایک دم سے اٹریکٹ نی ہو جانا ہے کہ رہے یہ تو مجھے بڑا چاہ ارکیٹیکٹ مل گیا اس نے تو صرف پچاس ہزار روپے میں یا لاک روپے میں لیکن یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس لاکھ میں کیا کیا شامل ہے اور کون کون سی چیزیں رہ گئی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تو گوٹ ٹو بی ٹرو تو وہ بھی آپ نے تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے چیز ہو رہے گا بلکو ٹھیک سو یہ تھوڑی سا امپورٹنٹ چیزیں ہوں گئی اس کے بعد ہمارا آتا ہے کہ ہم جو ارکیٹیکٹ ہیں وہ آپ کو ایک پروپوزل بنا کے دیتے ہیں کہ آپ کی اس طرح کی سپیسز ہیں وہ ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس طرح کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ جی ڈرائنگ روم اور ڈائنگ روم ساتھ ساتھ ہو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ لاؤنج اور ڈائنگ روم ساتھ ساتھ ہو کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہر چیز الگ الگ ہو ہر چیز کا ڈیفرنٹ کپارٹمنٹ بناوا ہو تو اس طرح سے آپ کو ایک پروپوزل بنا کے دے گا کہ کس طرح سے سپیسز آ رہی ہیں گرانڈ فلور کس طرح کا ہے فرس فلور کس طرح کا ہے بیسمنٹ کس طرح کی ہے اور کس طرح سے ہم چیزوں کو ڈیوائیٹ کیا ہے تو وہ جو پروگرام کے آغاز میں میں چچا رفاقت کا ذکر کر رہا تھا کہ چچا رفاقت کو ہر چیز کا جواب آتا ہے تو گھر بنانے کے لیے بھی چچا رفاقت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے شاید یہ علیدہ بات کہ انہوں نے دو گھر بنائے اپنی زندگی میں ایک اپنے لیے بنایا تھا پھر ایک بیٹی کو جہزمیں بھی دیا تھا یاد ہے نا آپ کو چچا رفاقت کا کافی ایکسپیرینس ہے تو ان کے پاس میں اگر چلا جاؤں تو میرا گھر بن جائے گا یا نہیں ایسا نہیں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر جو پروفیشن ہے وہ ایک اس کی وہ اگزیس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کی ضرورت ہے وہ ایک سپیشل جو ناید کسم کی ایڈوکیشن ہے تو اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں وہ لائیر والا کام نہیں کر سکتا کسی لائیر کے پاس جا رہے ہیں تو وہ ایک ڈاکٹر والا کام نہیں کر سکتا اس طریقے سے اس آرکیٹیک بھی جو ایک پروفیشن ہے پروپر وہ بہتا ٹیکنیکل کسم کے نالج ہے سو وہ والا جو کام آرکیٹیک کر سکتے اور وہ جس طریقے سے وہ چچا رفاکت نہیں کر سکتے وہ چچا رفاکت نہیں کر سکتے اس چیز کو بھی ہم نے دھیان میں رٹنا ہے کہ بہت سے اب یہ چچا رفاکت تو ایک ہمارا ایک وہ مزاگ کا نام بن گیا لیکن جو پوائنٹ جو ہم بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ کے خاندان میں کسی نے اگر گھر بنایا تو بس آپ ان کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کے ہر مسئلے کا حل بتا دیں گے اور آپ کا بھی گھر اسی طرح سے بنوا دیں گے ہر جس کا کیا کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساج ہے جس کا کام اسی کو ساج ہے ہاں کچھ اس طرح کی ہے تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے لوکیشن کا خیال رکھنا ہے جو آرکیٹیک کو ہائر کرنا ہے اور وہ جو جو سٹی ہے وہ جو ادارہ ہے وہ جو جو آپ کو پلوٹ بیچ رہا ہے اس کی اوثنٹیسٹی کا خیال بکتا ہے بلکل اور یہ زین میں رکھنا ہے کہ ارکیٹیکٹیکٹیک چیز ہے سٹرکشل ارکیٹیکٹر ارکیٹیکٹر چیز ہے الیکٹرکل ارکیٹیکٹر اور کوئی پوائنٹ جی تو بس اسی کو تھوڑا سا ہاں گے کنٹینیو کروں گا تو جب پروپوزل ایک دفعہ بن جاتا ہے پھر اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن ہوتی ہے جب پیپر کے اوپر چیز آ جاتی ہے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ نہیں میں یہ سپیس تھوڑی سی ہٹا کے ادھر کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا کمرے کو بڑا کر لیتے ہیں اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں تو جو بھی چینجز ہیں وہ اس کے اکارڈنگلی ہم کرتے رہیں گے اور پھر جب وہ پروپوزل فائنل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کی ایک بناتے ہیں سبمیشن ڈرائنگ تو وہ جو ادارہ ہوتا ہے جس طرح فر اگزامپل اگر ہم اسلامباد میں کہیں پہ بیلڈنگ بنانے کا کچھ ارادہ رکھتے ہیں تو وہ ہمارے جو سبمیشن ڈرائنگز وہ جائیں گی سی ڈی اے میں اگر کوئی اور ادارہ ہے کوئی گیٹڈ کمیونیٹی ہے تو اس کی جو اتھاریٹی ہے جو اس کو جو سارے لوگ آفٹر کرتے ہیں ان کے پاس جائے گا وہ اپروول کے لیے تو وہ سبمیشن ہوتی ہے وہ ہر کسی کی ڈیفرنٹ ریکوارمنٹ ہے تو وہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ کونسی ریکوارمنٹ ہے اس کے اقارڈنگلی ڈرائنگز بنیں گی پہ وہ ایک سرٹن سٹینڈرڈ ہوتا ہے تو جب یہ سبمیشن ڈرائنگ والا سارا فیز ہمارا ختم ہو جاتا ہے اور یہ ساری جیٹیلز ہم آنے والے پروگرامز میں آپ کو بتائیں گے عبداللہ کا اور میرا پورا ارادہ ہے کہ پیسے آپ نے کٹھے کرنے گھر ہم آپ کا بنوازی کریں یہ ہے کہ وہ کہے عبداللہ بھائی اب یہ بتائیں کہ باقی سب چیزیں تو ہمیں سمجھ بھی آگیں پیسے کہاں سے لائیں وہ عبداللہ بھائی نہیں بتائیں گے اس کا انتظام کرنے کے لیے اور ماہرین ہے ہمارے پاس عبداللہ thank you very much thank you بہت بہت شکریہ it was very informative اور یہ آج سے ہم نے ایک سیریز تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک سلسلہ ایسا شروع کیا ہے کہ آپ اگر گھر بنوانا چاہ رہے ہیں تو مختلف سٹیجز پر آپ کو کس کس طرح کی مشاورت کی اور ماہرانہ رائے کی ضرورت ہے وہ عبداللہ چونکہ ایک young leading architect ہے پاکستان کے یہ ہمیں ہر منڈے کو ساتھ ساتھ آکے اور کبھی کبھی حسام بھی آتے ہیں تو عبداللہ اور حسام مل کے بہت ہی زبردست talented وحدت رمیز جو کہ ایک صوفی classical singer ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور میں وحدت سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل کے زمانے میں تم اتنی پیور گوڑی قسم کی classical music کرنے کا تمہیں مشورہ کس نے دیا کیا وحدت رمیز جیسے singers کا سامے اس وقت موجود ہے یہ ہم جانیں گے وحدت رمیز سے رمیز میرے ساتھ ابھی ملتے ریکفرسٹ ایٹھ ہوم کے سیٹس پہ ہم پی ٹی وی ہوم پی ٹی وی گلوپل اور پی ٹی وی نیوز کے نازرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے وحدت رمیز کو وحدت اسلام علیکم جب مولنگ کیا حالیں اور وحدت جناب ہمارے وہ اس وقت ایک ینگ پاکستان کے کلاسیکل صوفی سنگر ہے جن کے گائیکی کا ایک اپنا ہی انداز ہے اور پوری دنیا میں نے پرفارم کیا خاص طور پر انڈیا میں جو کلاسیکل میوزک کے جو فیسٹیبلز ہوتے ہیں اس میں وحدت کا اپنا ایک نام ہے انہوں نے پاکستان کو کئی بار ریپریزنٹ کیا ہے اور وحدت کا جو انداز ہے گائیکی کا یہ کہتے ہیں کچھ ہو جائے میں نے جو پیور کلاسیکل گائیکی ہے اس سے نہیں ہٹنا ہمارا اساسہ بھی یہی ہے پاکستان کا اور جو ریل موسیقی ہے وہ کلاسیکی موسیقی ہے باقی اس میں سے وہ ساری شاخیں ہیں شاخیں ہیں پاپ راک غزل فوق تھمری اور جو بیسک چیز ہے وہ کلاسیکل ہے وحدت یہ بتاؤ کہ جب آپ نے بچپن میں موسیقی سیکھنی شروع کی اس وقت پاکستان کے اندر پاپ راک کلاسیکل موسیق سیکھنا تو بلکل اچھی چیز ہے لیکن اس کے بعد ہم نے ٹرینڈ دیکھا کہ آپ جیسے سنگرز نے آپ کی جینریشن کی سنگرز نے پھر پاپ اور راک ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ایکسپریس کیا لیکن آپ نے کہا ہے کہ نہیں بس میں ہارمونیم کے ساتھ کلاسیکل موسیقی کروں گا کیا اس میں پاپلیریٹی حاصل کرنا مشکل نہیں ہے بلکل ہے اس میں لیکن روحانی روح کی موسیقی یہی ہے اور مجھے موسیقی جو اچھی لگتی ہے وہ یہی موسیقی ہے غزل گانا غزل گانا اچھا لگتا ہے پھر اس کے ذریعے میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اپنی آواز کے ذریعے اچھا یہ بتاؤ وعدت کہ جب آپ انڈیا گئے اس فیسٹیبل میں کیا نام ہے اس فیسٹیبل کے جی دیرہ دن میں گئے تھے ہم ویراست فیسٹیبل ویراست فیسٹیبل اور اس کے اندر بڑے اچھے پائے کے کلاسیکل گائک اور موسیقار اور میوزیشنز پرفارم کرتے ہیں کیسا ایکسپیرنس تھا اور وہاں پر کیسا فیڈبیک ملا بہت اچھا میں اپنے ملک کو ریپرزنٹ کرنے گیا تھا تو وہاں میں نے کافی گائی کی وہ گائی غزل گائی ٹھومری گائی تو اپنے ملک کے لیے گیا تھا ماں پر اور کیسا ریسپانس کیسا ملا ہوں بہت اچھا لیکن ہمارا ملک جو ہے اس سے اچھا کوئی ملک نہیں اس بہت کوئی شکریہ نہیں لیکن یہاں بہت اچھے سنتے ہیں بس میند کرنے والا ہو اسے مقام ملے جاتا ہے آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر اس وقت کافی اور پیور کلاسیکل سننے والے ہیں بلکل ہیں ینگسٹرز بھی ہیں میاں یوسف صلاودین صاحب میرے سے یہ کام لے رہے ہیں بے شک اور ان کا جو کانٹریبوشن اپنا بھی بہت زبردست ہے ورثہ پروگرام کروائی ہیں مجھ سے اس میں انہوں نے آٹھ ہٹ چیزیں مجھ سے یہ کلاسیکی کروائی ہیں بیگم اکتر جی کی استاد برکت علی خان صاحب اور روشنارہ بیگم فریدہ خانم جی میدی حسن صاحب تو ہمارے جو اس وقت ینگسٹرز ہیں لڑکے اور لڑکیاں پاکستان کے جو میوزک پسند کرتے ہیں وہ آپ جیسی گائیکی کو فالو کر رہے ہیں ہم انہیں ادھر لائیں گے تو وہ فالو کریں گے اس لیے میں نے یہ موسیقی اپنائی ہے کیونکہ موسیقی میرے خیال سے وہ ہونی چاہیے جس سے کلچر خراب نہ ہو شاعری ہو پورٹری ہو تو وہ اس کا کوئی مقصد ہو پھر گانے والا اپنی محنت سے اگر اسے صحیح طریقے سے گائے گا تو اس سے میرا خیال ہے بہتری آئے گی تو کلچر خراب نہیں ہونا چاہیے موسیقی کے ذریعے بلکل ٹھیک ہے جی اور ہارمونیم موجود ہے تبلے پہ ریاض ہمارے ساتھ ہیں آف سیٹس اور وحدت رمیز جیسے سنگر ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کچھ سنے نا تو کہاں سے شروع کر رہے ہو جی کیا سنا رہے ہو میں حضرت امیر خسرو سرکار کا کلام پہ شکر ساؤں بسم اللہ موسیقی پریم کی میں تو کھیلوں پی کے سنگ جیت گئی تو پیا مورے ہاری پی کے سنگ چھاپ تلک سب چین لیرے موسے نینہ ملائی کے چھاپ تلک سب چین لیرے موسے نینہ ملائی کے نینہ ملائی کے چینہ چُرائی کے بات اگم کہہ دینی رے موسے نینہ ملائی کے بات اگم کہہ دینی رے موسے نینہ ملائی کے بل بل جاؤں تورے رنگ رجوہ بل بل جاؤں تورے رنگ رجوہ تورے رنگ رجوہ تورے رنگ رجوہ بات اگم کہہ دینی رے موسے نینہ ملائی کے بات اگم کہہ دینی رے موسے نینہ ملائی کے چھاپ تلک سب چین لیرے موسے نینہ ملائی کے وہ جی وہ جی وہ آ چھا یہ جو گائیکی کے اندر اس کا مطلب ہے جو ہمارے جو ٹریننگ کراتے ہیں جم کے اندر اس میں جو پسینے آتے ہیں اس سے زیادہ پسینے وعدت تمہیں آرے ہیں اس کا مطلب ہے یہ بھی بڑا انرجی والا کام ہے بالکل سر یہ بڑا باریکی کا کام ہے اور بڑی سوچ کا کام ہے تو باقی جو ہمارے صوفیہ کرام نے جو ہم صرف پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں نا جیسے یہ میں نے حضرت امیر خسرو سرکار کا کلام پیش کی ہے تو میرے خیال سے یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں اچھا صوفیانہ کلام سے ہم معاشرے کے سارے مسئلے اور ملک کے سارے مسئلے کیسے حل کر سکتے ہیں یہ ہم بریک کے بعد بہدت سے اسی بات کو آگے بڑھائیں گے ہم چل کے لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں تو بہدت سے کچھ اور سنیں گے بھی اور مسئلے بھی حل کرائیں گے پاکستان کے رحیم میرے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریکسٹ اٹھوم کے سیٹس پہ وحدت رمیز ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ایک نوجوان کلاسیکل سوفی کلاسیکل سنگر ہے اور پاکستان میں نہیں بلکہ اردو سرائی کی پنجابی سندھی شائری جہاں جہاں بھی سفیانہ شائری پڑھی جاتی ہے سنی جاتی ہے گائی جاتی ہے مہا پی وحدت کا ایک نام ہے اور یہ بلیف کرتے ہیں کہ اسی طرح کی سفیانہ شائری سے مسائل حل ہو سکتے ہیں بلکل مثلا کیسے جی مثلا کہ سوفیہ اکرام نے جو بھی لکھا انسانیت پر لکھا ہے کہ انسان کو کیسے رہنا چاہیے اور سچائی کو اپنانا چاہیے اور سارا یعنی کہ انہوں نے زندگی گزارنے کے اپنی شائری کے اندر ہی سارے طریقے بتا دی ہیں اگر ہم شائری ان کی صرف پڑھیں نا ہم پڑھتے ہیں اور پانچ منٹ گھنٹے بعد بھول جاتے ہیں ہم اسے اپنانا شروع کریں گے جو انہوں نے لکھا ہے تو ہمارے سارے مسائل پیدا ہی نہیں ہو سکتے امپورٹن ہاں اچھا اب میں چاہوں گا کہ وعدت تم اپنی بچپن کے ساتھ ہمارے ساتھ یادیں شیئر کرو جب بلکل نئی نوسی کی سیکھنی شروع کی ہم نے سنے کہ بہت مشکل کام ہے یہ اس میں ایکسرسائز بھی کرنی پڑتی ہے ڈائیٹ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کیا خاص ڈائیٹ ہوتی تھی ڈائیٹ یعنی کہ چاول نہیں کھا سکتے اچار تلی ہوئی چیزیں زندگی بھر نہیں کھا سکتے نہیں کبھی کھا بھی سکتے ہیں لیکن اگر ساتھ محنت ہو آپ کی ریاضت ہو تو پھر یہ چیزیں کم اثر کرتی ہیں یہ چاول وغیرہ اگر محنت نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں تو باقی موسیقی میں نے آواز تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی دی ہوئی تھی میں نے اپنے والد صاحب سے وہ مجھے یعنی کہ جمعہ سکول میں پڑھتا تھا پرائمری میں تو وہ راتوں کو مجھے سکھاتے تھے اور مجھے کہتے تھے بیٹا زندگی میں اچھا میوزک گانا ہے چاہے کوئی سنے نہ سنے آپ نے اپنا راستہ نہیں چھوڑنا تو یہ یعنی کہ میں نے صوفی موسیقی ایک پیغام ہے وہ میں اپنی آواز کے ذریعے جو میں یعنی کہ ہو سکا تھوڑا بہت وہ تو میں زندگی میں دے کے جاؤں گا یہ پیغام جم وغیرہ ایکسسائز وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی سنے گئے جم جو ہے وہ یعنی کہ پٹھوں کا کام ہوتا ہے اس سے یہ خراب ہو جاتی آواز باقی واک وغیرہ ایکسسائز یعنی کہ جو کرتے تھے پیلوان میدیسن صاحب کرتے رہے ہیں ایکسسائز خوراک پھر بہت اچھی ہونے چاہیے ابھی خوراک میں کیا آپ مثلا کچھ خاص چیز جو کہ گائیکی کے لیے ضروری ہے بادام دیسی گھی یہ چیزیں بہت اہم ہیں بہت ضروری ہیں وعدد کو جو خود چیزیں پسند ہیں وہی لسٹ میں گنوا دے گا ہے یہ جو گانے والے یہ موسیقی گانے والے ہیں وہ شروع سے ان کی یہ ہی رہی ہیں مربے صبح و ناشتہ بادام اور دیسی کی وغیرہ اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو جو بھی انسٹرمنٹس مثال کے طور پر تبلہ آپ دیکھ لیں تبلے میں بہت ٹھیک تھاک انرجی لگ رہی ہوتی ہے اور ایون ہارمونیم کو یہ پکڑ کے ہارمونیم بجانا یہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کا کھیل ہے وہ بچوں کا کھیل ہے نہیں وہ بقاعدہ آپ کی پوری فور آمز اور آپ کی اپر آم پورا یوز ہو رہا ہوتا ہے یہ تو ریاض بھائی بتا سکتے ہیں بہتر تبلہ ایک پوری میت ہے یعنی کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بس بج رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے اس کا علم اور ریاضت کیا ہے یہ وہ بجانے والا جانتا ہے بالکل ایک زیکٹلی اور یہ ذکر ہو رہا ہے ریاض بھائی کا جو کہ اس وقت تبلے پر ہمارے ساتھ ہیں اچھا وحدت یہ بتائیا کہ سوشل میڈیا آج کل دور ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی موسیقی سننے والے آپ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اور آپ کو فالو کرتے ہیں بہت زیادہ ملک سے باہر لوگ ہیں اتنی پسند کرتے ہیں پھر پاکستان میں بہت پسند کرتے ہیں میرے خیال سے ہمیں یہ اپنانی چاہیے یہ موسیقی کہ ایک اپنا گانا ہٹ کرنے کے لیے یعنی کہ پیسہ کمانا کے لیے ہمیں کلچر خراب نہیں کرنا چاہیے ہمیں صوفیانہ کلام پڑھنے چاہیے پھر فیض احمد فیض صاحب ہیں احمد فراز صاحب ہیں حضرت علامہ اقبال صاحب ہیں آپ غزل بھی گاتے ہیں ہاں جی میں غزل بھی گاتا ہوں تو حضرت باب بلے شاہ صاحب ہیں یہ میر تکی میر صاحب مرزا غالب صاحب کتنے عالی پوئٹ ہیں مارے ہیں نہیں یہ تو اب ہم آن بیہاف آف پی ٹی وی بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وعدت جب میں رات گئے شو کیا کرتا تھا لاہور سے تو اس میں جس اپیسوڈ میں وعدت آئے تھے وہ والے اپیسوڈ یا ورسہ جو میاں یوسف زلاودین صاحب کا پروگرام ورسہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ جو اپیسوڈز میں آپ آئے اس کی بہت زیادہ ریٹنگ گئی اس کو بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا اور پی ٹی وی خدمت کر رہا ہے آپ دیکھیں نا کہ رات گئے کتنا میوزک کا اچھا پروگرام پھر ورسہ میاں صاحب پرانی چیزیں یعنی کہ جو ریوائیو کر رہے ہیں تو پی ٹی وی بہت خدمت کر رہا ہے اس فن کی میرے خیال سے اب ہمیں کیا سنانے لگے ہیں میں حضرت سچل سرماس سرکار کا اقلام پیش کرتا ہوں کیا بات بسم اللہ عشق تے آتش دوں میں برو بر ہتے عشق داتا بدے را آگ تا ساڑے کخ تے کانے ہتے عشق ساڑے تن میرا آگ دادا رو پانی بڑے تے دسو عشق دادا رو کےڑا غلام فریدہ او تھے بچنا کی جتے عشق نے لایا دیرہ آج ہی بہا آج ہی بہا آج ہی بہا آج ہی بہا یار ڈاڈھی عشق آتش لائی ہے یار ڈاڈھی عشق آتش لائی ہے یار ڈاڈھی عشق آتش لائی ہے اوہ یار سانو اوہ دو سانو لگ گئی بے اکتیاری سانو لگ گئی بے اکتیاری سین دے بچنا سمائی ہے یار ڈاڈھی عشق آتش لائی ہے یار ڈاڈھی عشق آتش لائی ہے ڈاڈھی عشق آتش لائی ہے عشق آتش لائی ہے یار ڈاڈھی عشق آتش لائی ہے عشق آتش لائی ہے یار ڈاڈھی عشق آتش لائی ہے اوہ یار سانو لگ گئی بے اکتیاری سانو لگ گئی بے اکتیاری سین دے بچنا سمائی ہے یار ڈاڈھی عشق آتش لائی ہے یار ڈاڈھی عشق آتش لائی ہے واہ جی واہ لطفہ گیا کیا بات ہے کیا بات ہے ریاز بھائی آپ کی بھی اور وعدت بہت مزایا ہے ہم چل کے لیں گے ایک چھوڑا سا بریک جی بریک کے بعد واپس آئیں گے وعدت رمیز کی سچی سچی پیاری پیاری دل سے نکلتی ہوئی آنسٹ سی باتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا گائیکی کا منفرد انداز بھی رہی میرے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے یعنی پی ٹی وی ہوم پی ٹی وی نیوز اور پی ٹی وی گلوبل کے ناظرین کو وعدت رمیز ہمارے ساتھ موجود ہے بریکفاسٹ ایت ہوم کے سیٹس پہ آج صوفی کلاسیکل میوزک کے حوالے صرف بات ہو رہی ہے بلکہ ہم اس کو ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں اور بہت لطف پی آ رہا ہے وعدت آپ نے اب نہیں بلکہ تب بلکہ بہت پرانے تب کی شائری اور چیزوں کو بھی ریوائیو کیا اہنی اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو نوے تکی شائری کو اتنی پرانی شائری اتنی پرانی گائیکی کو ریڈو کرنا کیا کیا چیلنجز تھے اس کو کیسے سفر ہوا پہلو تو یہ میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ میری چھوٹی سی عمر ہے اور میاں یوسف صلاح الدین صاحب نے مجھے اس قابل سمجھا پھر انہوں نے میرے لیے چیزیں تلاش کی تو ان کی بقاعدہ ہماری چھے چھے ماں رہیرسلز ہوئی ہیں چھے چھے مہینے ایک ایک چیز کے لیے نہیں آرٹ آٹ چیزیں آرٹ چیزیں لیکن چھے چھے مہینے بلکل ہوئی ہے ورسا کے لیے اور اس میں یعنی کافی مشکل چیزیں تھیں کہ جو گانا آسان نہیں تھی اس لیے میاں صاحب نے مجھے رہیرسل کروائی اور ایکسپیرینس یہی رہا ہے کہ جو پرانے لوگ تھے گانے والے وہ بڑے مینٹی لوگ تھے ان کی چیزوں سے وہ نظر آتی ہے چیز تو یعنی کہ پوئٹ تھے بہت شاعری کو یاد کیسے رکھتے ہو عبادت یہ تو بہت پرانی شاعری کو یاد رکھنا کلام کو یہ بھی بڑا فن ہے یہ میرے ایک اللہ کی طرف سے ایک اندری چیز ہے کہ مجھے یہ جو میوزک ہے نا کلاسیکل میوزک اور یہ بہت پسند ہے مجھے اور مجھے بڑا آسان لگتا ہے یہ کام کرنا جی کتنی مزے کی بات ہے کہ جس چیز کو ہم بظاہر ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے وہ جو کرنے والا ہے جس کا شوق ہونا اس کا شوق ہو اس کو آسان لگتا ہے وہ آسانی ہوتی ہے وہ چاہے جتنی مرضی مشکل چیز ہو وہ اس کے لئے آسان اللہ بنا دیتا ہے ہم غزلیں جب آپ کی سنتے ہیں آپ جیسے گائکوں کی تو اس کے اندر ایک عام طور پر تاثر یہ کہ جو جو شاعر ہے وہ جب تک دل نہ ٹوٹا ہو جب تک بریک اپ نہ ہو تو عورت کا تو لنک ہی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی تو اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے محبت شبت کا کوئی سین نہیں ہے نہیں سین ہے بلکل نہیں ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے یہ موسیقی آواز یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو تو وہ بھی تو ایک عشق ہے نا وہ بھی تو ایک محبت تو ہے یہ بلکل عورت کی محبت نہیں ہے لیکن محبت کا لنک تو ہے بلکل ہے لیکن میرے خیال سے یہ عورت سے بڑا دور کا کام ہے میرا نہیں خیال کہ جو عصوفی ہوئے ہیں انہوں نے عورتوں کے لئے لکھا ہے آہ ہاں عشق ہے پسند کی شادی بھی جائز ہے ہمارے دین میں لیکن یہ جو موسیق ہے نا روحانی موسیق یہ اور چیز ہے یہ سین ہی آرہا ہے یہ آرہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں یعنی کہ آپ جب تک انہیں ذہن میں نہیں لائیں گے یہ نہیں ہوتا میڈم نور جہاں تھی نا وہ کئی گانے گا کے وہ میں نے سنا کہ روح کے گر پڑتی تھی بے شک بالکل ہاں جی کیونکہ وہ جب آپ کا کنیکشن اور ستائسمی کو وہ گئی ہیں دیکھیں نا کوئی لنک تو اور ہے لنک اور ہے جو ہمیں شاید نہیں پتا نہیں پتا اچھا عوضت یہ بتاؤ کہ جو غزلیں آپ کہتے ہو کس شائر کو آپ نے انجوئی کیا غزل کی گائی کی میں فیض احمد فیض صاحب میر تکی میر صاحب غالب صاحب احمد فراز صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے گریٹ وعدت رمیز کی پیاری پیاری معصوم سی باتیں آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی بریکپسٹ ایٹ ہوم کے سیٹس پہ اب وقت ہے کہ آپ سے ہم چاہیں اجازت آخر میں کچھ ہمیں اچھا سا وعدت رمیز صاحب کا کلام پیش کرتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھی گا پی ٹی وی دھوبل پی ٹی وی نیوز اور وی ری وی ہوم کے تمام ناظرین کو ہماری طرف سے خدا حافظ جی پڑ پڑ علم کتاباں کدھی اپنے آپ نو پڑی آئی نہیں اہمیں وڑ دا مندر مسیتاں کدھی من اپنے وچ وڑی آئی نہیں اہمیں روز شیطان نال لڑ دا کدھی نفس اپنے نال لڑی آئی نہیں بلے شاہ آسمانی اڑ دیاں پڑ دا جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑی آئی نہیں ران جا ران جا کر دینی میں ہتے آپ پہ ران جا ہوئی صدیوں میں نو تی دو ران جا ہتے ہیر نا کو کوئی چھتی بوڑی میں تبیبہ نہیں تا میں مر گیا تیرے عشق نچایا کر کے تئیا تئیا چھتی بوڑی میں تبیبہ نہیں تا میں مر گیا تیرے عشق نچایا کر کے تئیا تئیا چھتی بوڑی میں تبیبہ نہیں تا میں مر گیا تیرے عشق نچایا کر کے تئیا میرے من بچ کی تا بر کے زہر پے آلا میں تیا پے پیتا تیرے عشق نچایا کر کے تئیا چھتی بوڑی میں تبیبہ نہیں تا میں مر گیا تیرے عشق نچایا کر کے تئیا چھتی بوڑی میں تبیبہ نہیں تا میں مر گیا تیرے عشق نچایا کر کے تئیا